وَإِذَا خَذْنَا مِنَسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَاقَكُمُ اتْتُورِ یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ تور کو معلق کر دیا تھا خُزُو مَا تَعْنَاكُم بِقُوَّتٍ فکرو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وَسْمَعُوُ اور سُنُو قَالُوا سَبِعْنَا وَعَخَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی تھی یہ ان کی ایک اور بیماری تھی الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے کوئی اعتراض کہے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے محل نکلوائیے میں نے تو عطانہ کہا تھا آپ کو عصیلہ سننے میں آگئے ہیں لیکن وہ اپنے لوگ جو جھو ہوتے تھے ان کے منافقوں کے اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافق اس ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کی ساتھ کردار تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے اس کردار کے لوگ جو ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے اور پھر ان سے سردنش کی جاتی کہا بھئی ہم نے تو کہا تھا سمعنا واتعالا آپ کے اپنی سماعت بھی کوئی خلل ہوگا قالوا سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا لا فرمانی کیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفرانِ نعمت کی سزا کی طور پر ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا قُلْ بِسَمَا يَا مُرُكُمْ بِهِمَانُكُمْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی ہیں